اسلام علیکم ایفریمان آج میں آپ کے لئے ایک سمپل سی ریسپی لے کے آئی ہوں جس میں آپ کو آٹا گھننے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ محنت بھی نہیں لگی لیکن مولی کے پراتھے جو ہیں وہ بہت ہی شاندار اور بجے دار بنیں گے اس کے لئے ہمیں جو انگیڈنٹس چاہیے ہوں گے وہ یہ ہیں میں نے ایک مولی جو ہے اس کو گریڈ کر کے رکھ لیا ہے پھر اس کے بعد میں نے ہری مرچیں لیا ہے ہرا دھنیا لیا ہے اس کو بھی میں نے چوب کر لیا اور پیاس کو بھی میں نے گریڈ کر لیا ایک کپ مجھے چاہیے بیسن اور ڈیڑھ کپ میں نے لیا ہے میدہ اور ہمیں جو سپائسی چاہیے ہوں گے وہ ہے ایک چمچ مرچ آدھی چمچ نمک پنچ آف ہلدی کا اور پھر اس کے بعد آدھا چمچ زیرے کا دھڑا مرچ چاہیے ہوگی ہمیں تقریباً ایک چمچ اور پھر چاہیے ہوگا ہمیں کورینڈر پاورڈر ایک چمچ اب یہ اچھی طرح سے میں یہ تمام چیزیں جو ہری میرچ ہرہ دھنیا اور پیاس جو گریڈ کیا ہوگا ہے اس کو میں کیا کر لوں گی اچھی طرح سے میکس کر لوں گی اب جو میں نے آپ کو تمام سپائسیز دکھائے تھے ہلدی میرچ دھڑا میرچ بقیرہ یہ سب کچھ میں اچھی طرح سے میکس کر لوں گی ٹھیک ہے تاکہ کسی قسم اس میں جو جتنے بھی چیزیں اچھی طرح سے میکس ہو جائیں اب میں نے یہ جو بیسن ہے یہ بیسن میں نے اس میں ڈال دے بیسن ہم کم ڈالیں گے لیکن ہم میدہ جو ہے وہ زیادہ ڈالیں گے ٹھیک ہے اب جو بیسن اور میدے کو میں نے اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال لیں آپ ساتھ ساتھ پہلے میکس کرتے رہیں گے دو جو ہے نہ بہت زیادہ گھڑا ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے درمیانہ سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تقریبا میں نے اس میں ہاف کپ جو ہے وہ پانی ڈال ہے اور اب یہ تقریبا یہ ٹھیک سے اچھے سے بن گیا اس طرح کا ہمیں پیس چاہیے ہوگا ٹھیک ہے اب میں نے میڈیم آنچ پہ طوے پہ جو ہے گھین ڈال لیا ہے پراتھیں ہمیشہ گھین کے اچھے بنتے ہیں تو آپ بھی گھین استعمال کیجئے گا اب یہ جو بیٹر ہے یہ میں نے اس کے اوپر ڈال لیا آپ گولچ گولچ جس طرح بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں یہ آپ نے بیٹر کو اچھی طرح سے اس پہ پھیلا لیا ہے اور تقریبا تین منٹ ایک سائٹ سے اور تین منٹ ایک سائٹ سے کک کرنا ہوگا میڈیم آنچ پہ اچھی طرح سے تاکہ بیسن اندر تک پکے بیسن کو پکتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اب میں نے اس کو پلٹا لیا ہے اور دوسری سائٹ میں بھی تقریبا میں تین منٹ تک کک کروں گی اور تین منٹ کے بعد یہ ہمارا مزیدار سا بیسن میدے کا چیلا کہہ لیں یا روٹی کہہ لیں جو آپ کے لیکن بہت تیسٹی اور مزیدار بنے گا انشاءاللہ اب دوسرا جو ہے اس کو بھی میں نے اسی طرح سے کر لیا ہے چھوٹا بنانا چاہیں بڑا بنانا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے جس طرح آپ کو بیٹر لگے اب یہ تقریبا تین منٹ ایک سائٹ پہ ہوگا اب دوسری سائٹ سے تین منٹ میں پکا لوں گی اس کو بناتے ہوئے خوشبو بھی اس کی بہت اچھی آتی ہے اور یہ بہت خوبصورت لگتا ہے تقریبا ہمارا یہ بھی تیار ہو چکے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہ بنتے ہوئے ماشاءاللہ میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی یہ بنانا بہت ہی آسان ہے آئی ہاپ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی پسند آ رہی ہیں تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولئے گا اللہ